الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی کی ریپورٹ آنے کے بعد اپوزیشن وزیراعظم سے استیفے کا مطالبہ کر رہی ہے اپوزیشن حکومت پر تقیقات پر اثر انداز ہونے کا الزام لگا رہی ہے اسکروٹنی کمیٹی کی ریپورٹ میں سامنے آنے والی تفصیلات کی مطابق تحریک انصاف کو سب سے بڑی غیر ملکی فنڈنگ بٹون ٹوکٹ نامی کمپنی کی ہے جس کے مالک پاکستانی بزنسمن عارف نقوی ہیں اسکروٹنی کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق عارف نقوی کی کمپنی نے تحریک انصاف کو الیکشن دوہزار تیرہ سے پہلے اکیس لاکھ ڈالرز کی فنڈنگ کی تھی جو اسکروٹنی کمیٹی کی ریپورٹ میں تحریک انصاف کو ملنے والی تمام غیر ملکی فنڈنگ میں سب سے زیادہ ہے اور پاکستانی قوانین کے مطابق کسی بھی غیر ملکی کمپنی سے فنڈنگ کی ممانعت ہے اور عارف نقوی اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کی فنڈنگ اور فنڈریزنگ میں ہم کردار ادا کر چکے ہیں اور ان کے تحریک انصاف اور عمران خان سے قلیبی تعلقات ڈھکے چھپے نہیں ہیں صرف یہی نہیں تحریک انصاف کی حکومت میں آنے کے بعد عارف نقوی حکومتی میٹنگ سے بھی نظر آئے اور جب اس حوالے سے اسد عمر سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ حکومت ان کے تجربے سے فائنہ اٹھا رہی ہے کہ الیکٹرک کی وہ ڈیل واضح بات کے مسائل کی وجہ سے نہیں ہو سکی اور سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر مہمن ہمارے ہی پروگرام میں دعویٰ کر چکے ہیں کہ جب وہ ڈی جی ایف آئی اے تھے تو عمران خان نے عارف نقوی کی کمپنی کے اخلاف تحقیقات پر انہیں بلا کر برہمی کا اظہار کیا تھا دو دن پہلے انہوں نے مجھے بلا لیا کہ جی امپورٹن تیس پر ڈسکشن ہوگی بعد جو ڈسکشن شروعی اس بات پہ ہوگی کہ مریم نواز پہ کچھ نہیں کیا نواز شریف پہ کچھ نہیں کیا شہباز شریف پہ کچھ نہیں کیا خواج آسف کو بھی چھوڑ دیا پھلانے کو بھی چھوڑ دیا اچھا مجھے لگا کہ تیمپر کوئی تیمپریچر کوئی اچھا نہیں ہے پھر اس کے بعد عارف نقوی کی بات ہوئی کہ عارف نقوی کا میں نے کہا یہ عارف نقوی کا پیسے ہمارے ہمارے نہیں ہیں میرے بھی اظاہر ہیں میرے ملک کے پیسے ہیں تو میرے ہیں میرا اتنے حصہ بنتا ہے اس میں جتنا کہ یہ کام آدمی کا بنتا ہے ہم سب کے پیسے ہیں ستاسی اروب روپے ہم نے ثابت کیا تھا اس کے پر جو گیس کے پیسے دے نہیں رہا تھا سوئی صدرن گیس کے پیسے تھے تو اس بات پہ بھی وہ پہلے بھی تین چار بطور پہلے بھی مجھے بتا چکے تھے کہ تم نے کمپنی کو تباہ کر دیا اس دن تو بالکل ہی وہ بالکل بہت زیادہ ناراض تھے ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم کسی کمپنی کو برباد اور خراب کر سکے کے الیکٹرک کی حوالے سے کہہ رہے ہیں ہم نے ظاہر ہے انکواری تو کرنی ہم سواری کے الیکٹرک کی حوالے سے کے الیکٹرک کی حوالے سے میں نے کہا جی بلوم برگ میں اس کے لیے کوئی میں نے پڑھی تھی ایک سٹوری میں نے کہا جی بلوم برگ میں بھی سٹوری آئی ہے مطبب ہم کیوں مطبب میرا کیا قصور ہے اس میں اگر اس نے پیسے تو اس نے کھائے نا تو وہ شرمدہ ہونا چاہیے اس کو اور جس کے پیسے پریشان اس کو ہونا چاہیے میں کیوں خامگابے آپ کیوں مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں ناراض تو جس نے پیسے کھائے ہیں اور نہیں نہیں وہ میرا دوست ہے تمہیں پتہ نہیں ہے وہ پتہ بھی ہے پھر بھی تم نے